نمسکار دوستو میں ہرپال سنگھ فلورا اور آپ دیکھ رہے ہیں کھیلو انڈیا نیوز آج ہم باتچیت کریں گے ایشین گیمز کے بارے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایشین گیمز جو ہے اس بار بھارت اچھے میڈل جیت کر آیا ہے ہم آپ کو جانکاری دے دیں کہ اس بار بھارت کی طرف سے سب سے بڑا دل جو ہے بھارت نے ستر میڈل جیتے تھے اور اب بڑھ کر وہ ایک سو سات میڈل ہو گئے ہیں اور یہ جو ایک سو سات میڈل ہیں یہ لگ بگ بیس راجیوں کے کھلاڑیوں نے یہ میڈل جیتے ہیں الگ لگ راجیوں کے ہم آپ کو جانکاری دیتے ہیں کہ کس راجی سے کتنے کھلاڑیوں نے حصہ لیا اور کتنے کھلاڑیوں نے اس میں میڈل جیتے دو جار اٹھارہ کے بعد بھارت جو ہے وہ ستر میڈل کے بعد سیدھا ایک سو سات پر آیا ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس بار جو سب سے ادھیک میڈل آئے ہیں اس میں ہریانہ جو ہے وہ پہلے نمبر پر ہے ہریانہ کی طرف سے لگ بھگ نبے ایک کم نبے جو کھلاڑی ہیں ایٹی نائن اگر انگلیش میں میں کہوں تو ایٹی نائن کھلاڑیوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا اور پنتالیس میڈل جیت کر جو ہے ہریانہ سب سے پہلے نمبر پر ہے اس کے بعد ہم بات کریں دوسرے نمبر پر دو راجے ہیں جو برابر برابر میڈل لے کے آئے ہیں اور اس میں مہاراشتہ کے تیہتر کھلاڑیوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا لیکن بتیس میڈل لے کے آیا ہے مہاراشتہ جبکہ پنجاب جو ہے وہ انہچاس کھلاڑیوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور بتیس میڈل ہی وہ بھی لے کر آئے ہیں تیسرے نمبر پر بھی ایسا ہی ہے کہ برابر میڈل ہیں اور تمیل نادو جو ہے چھالیس کھلاڑی بھیجے انہوں نے اور انہتیس میڈل جیت کر لائے ہیں جبکہ اتر پردیش کی اگر ہم بات کریں تو تینتیس کھلاڑیوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور وہ بھی انیس میڈل جیت کر لائے ہیں اور اس کے آگے راجستان ہے راجستان جو ہے وہ بائیس کھلاڑیوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا راجستان سے تیرہ میڈل جیت کر آئے کرناٹکا سے ماف کی جگہ کیرلا سے بیالیس کھلاڑیوں نے پارٹیسپیٹ کیا بارہ میڈل جیت کر آئے مدی پردیش سے سینتیس کھلاڑیوں نے پارٹسپیٹ کیا بارہ میڈل جیت کر آئے ویسٹ بھنگاہول سے چوبیس کھلاڑیوں نے پارٹسپیٹ کیا گیارہ میڈل جیت کر آئے ڈلی سے پنتالیس کھلاڑیوں نے پارٹسپیٹ کیا دس میڈل جیت کر آئے اے پی سے سولہ نے پارٹسپیٹ کیا دس میڈل جیت کر آئے منیپور سے اٹھتیس کھلاڑی گئے تھے آٹھ میڈل جیت کر آئے ایسے ہی تلانگانہ سے تیرہ کھلاڑی گئے تھے اور ساتھ جیت کر آئے کرناٹکہ سے اٹھتیس کھلاڑی تھے اور ساتھ میڈل جیت کر آئے ہمارچل پردیش پندرہ میڈل تھے اور معاف کیجئے کہ پندرہ کھلاڑی نے پارٹسپیٹ کیا اور چھے میڈل جیت کر آئے جمہو کشمیر سے دس کھلاڑی نے پارٹسپیٹ کیا پانچ میڈل جیت کر آئے اترہ کھنڈ سے نو کھلاڑی نے پارٹیسپیٹ کیا چار میڈل جیت کر آئے پوڑیسہ سے تیرہ کھلاڑی نے پارٹیسپیٹ کیا تین میڈل جیت کر آئے آسام سے چھے کھلاڑی نے پارٹیسپیٹ کیا دو میڈل جیتے اور میزو رام سے تین کھلاڑی پارٹیسپیٹ کر پائے اور ایک میڈل جیت کر آئے ہیں یہ ٹیلی جو ہے یہ مطلب جیسے جیسے اپروول ملی گئی کھیل منترالے نے اپروو کیا ہر ایک کھلاڑی کی اپروول جو ہے کھیل منترالے کی طرف سے دی گئی تو یہ participation اور medal telly کی ہم نے آپ کو جانکاری دی سب ہی جو راجے کے کھیل منتری ہیں راجے سے کھلاڑی ہیں راجے کے کھیل سنگٹھن ہیں نیشنل جو کھیل سنگٹھن ہیں نیشنل فیڈیشنز جو ہیں اور ہمارے جو سرکاری ادھکاری کھیل منترالے اور سپورٹس آثورٹی میں اور جو ہمارے کوچز ہیں ان سبھی کھلاڑیوں کے وہ بے حد جو ہیں وہ اتصاہت ہیں اور دیکھنا ہوا کہ دو ہزار چوبیس کا جو پیریس اولمپک گیمز ہیں وہ ہمارا اتصاہ کتنا جو ہے وہ بنا رہے گا کیونکہ یہ ایشن گیمز میں اس بار جو نعرہ دیا گیا تھا وہ تھا اس بار سو کے پار تو ہم اس بار ایک سو سات میڈل جیت کر جو ہے وہ ہم نے ریکارڈ بنایا ہے اور اگلی بار جو دوزار چوبیس کا جو اولمپک کھیل ہیں اس کے لیے اب کی بار دس کے پار کا نعرہ دیا گیا ہے اور یہ کوشش ہے بھارت سرکار اور انڈین اولمپک سبھی کی یہ کوشش رہے گی کہ اس بار جو ہیں اولمپک میں ہم دس سے زیادہ میڈل جیت کے آئیں اور جیسے آپ کو معلوم ہے کہ حالی میں ممبئی کے جیو ٹاور میں جو ہے وہ انتراشتے اولمپک سمیتی کی بیٹھک ہوئی راشتے بیٹھک ہوتی ہے اور اس بیٹھک میں پھر سے ریپیٹ کیا گیا جو پچھلے کچھ مہینوں سے چرچا چل رہی ہے دیش کی دیش میں اور بھارت سرکار نے اور انڈین اولمپک نے جو ہے وہ اچھا جاہر کیا ہے کہ دو ہزار چھتیس میں جو اولمپک ہوں گے وہ بھارت میں کروائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس طرح کا جو لیٹر ہے وہ بھی انٹرناشنل اولمپک کو بھیج دیا گیا ہے اور حالی میں جو ایک سو اکتالیس ہوا سیشن ہوا انتراشتے اولمپک سمیتی کا ممبئی میں اس میں بھی جو ادھیاکش ہیں انٹرناشنل اولمپک کے انہوں نے کہا کہ بھارت ایک پربل دعویدار ہے دو ہزار چھتیس اولمپک کھیلوں کا تو دوستو انٹرناشنل اولمپک کے ادھیاکش Thomas Bach کے اس بیان سے لگتا ہے کہ دیش کو جو ہے بھارت کو دو ہزار چھتیس کے اولمپک ملنے کی کافی سمبھاب نائے ہیں اور ہمارے دیش میں خاص طور سے گجرات میں اس کے لیے دو ہزار چھتیس کے لیے جو ہے وہ تیاریاں بھی شروع کر دی گئی ہیں کیونکہ ایک لمبا سمیں لگتا ہے ان سب تیاریوں کو کرنے کے لیے حالانکہ ابھی تک یہ تیہ نہیں ہوا ہے کہ دو ہزار چھتیس جو ہیں وہ بھارت میں ہی ہوں گے لیکن دیش کے پردھان منتری جو ہیں ان کی پرمل اچھا ہے کہ دو ہزار چھتیس جو ہیں وہ بھارت اور خاص طور سے کیونکہ وہ خود گجرات سے گجرات کے مکھے منتری رہے ہیں کافی ورشوں تک تو ان کی اچھا ہے کہ دو ہزار چھتیس جو ہیں وہ دیش میں خاص طور سے گجرات میں جو ہیں وہ انتراشتے اولمپک گیمز جو ہیں وہ کروائے جائیں اور اس کی تیاریاں جو ہیں شروع ہو چکی ہیں تو آنے والے دنوں میں یہ چیزیں تہیں ہوں گی اس پر جو ہے انتراشتے اولمپک کمیٹی ڈیسیجن لے گی اور اگر ایسا کچھ ہوتا ہے دو ہزار چھتیس میں اگر بھارت میں اولمپک گیمز ہوتے ہیں تو یہ بھارت کے لیے بڑے گولپ کی بات ہوگی ہے اور اس کا جو فائدہ ہے وہ خلاڑیوں کو بھی ضرور ملے گا کیونکہ ہوم ٹرپ کا فائدہ ملتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی